کہ ایسی کی تیسی آؤ تو صحیح نا کوئی پاکستانی ہندوستان میں آکے کام نہیں کر سکتا یہ ہمارے دشمن ہیں یہ سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے اور ادھر ان کی کسی قسم کی ڈوال پالیسی نہیں ہے جہاں پر انہوں نے ہمیں دشمن مانا ہوا تھا انیس سو سنتالیس سے آج تک ہم ان کے دشمن نہیں ہیں چاہے ہم ان کو اکسیجن آفر کر دیں چاہے ہم ان کو مدد آفر کر دیں چاہے ہم ان کے ساتھ کسی انسانی جو بھی ایشوز ہیں اس پر نیگوسییشن پر بیٹھ جائ اچھائی ان کے ساتھ انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمارا دوست نہیں بننا ایک اور خبر ہے جہاں پر کسی قسم کا کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں نظر آتا انہوں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی تو بس پھر نہیں ہو سکتی یہ ان کا ماننا ہے یہ ان کا فیت ہے یہ ان کا بلیف ہے اور میں بات کر رہی ہوں ہندوستان کی ہندوستان میں ہوا یہ ہے کہ ریسنٹلی ہماری جو پاکستان کی بڑی معروف مقب عالمی شہرت آفتہ ماہرا خان ہے انہوں نے ایک انٹر ویو دیا جس میں کہ انٹر ویو میں انہوں نے پہلے ان کی دو بیسیکلی سٹیٹمنٹ آئیں اسی انٹر ویو میں اور انٹر ویو کے بعد پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آئی وہ تیسری سٹیٹمنٹ کے بارے میں بھی بتاتی ہوں یہ انٹر ویو دیا انہوں نے کس کو تھا یہ انہوں نے دیا تھا انوپما چوپڑا کو اور انوپما چوپڑا جو ہے وہ بھارت کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کی سب سے بڑی جنرلز تصور کی بہت بڑا نام ہے تو ماہرا نے ان کے سوال پر یا سوال جو بھی گفتگو ہو رہی تھی اس میں ماہرا نے کہا کہ مجھے کافی آفرز آئیں انڈیا سے کام کی موویز کی جو اس دور کے بعد جب وہ رئیس فلم کر رہی تھی تو اس وقت جو ہے وہ بڑا ان کے طرف آفرز آ رہی تھی بالکل تو مجھے کافی آفرز آئیں اور میں کرنا بھی چاہتی تھی لیکن میں honestly یہ بات confess کروں گی کہ میں ڈر گئی تھی کیونکہ وہاں پر کس کس جس قسم کا محول تھا پاکستانیوں کے خلاف جس قسم کی نفرت تھی تو ماہرا ڈر گئی ایک تو یہ confession تھا ان کا اس کے بعد ماہرا نے کہا کہ لیکن پھر بعد میں میں نے یہ سوچا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی choices کسی کے ڈر خوف سے جو ہے وہ make کریں تو let's not forget کہ بھئی سب free ہیں اور میں جو چاہوں کر سکتی ہوں تو پھر میں نے خود کو کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور مجھے dedicate کر رہا ہو اور کسی اور کے ڈر کی وجہ سے میں کام نہ کروں تو پھر میں نے خود کو اپنا یہ فیصلہ بدلا اور میں کام کرنے میں بڑی interested رہی ہوں اور اب بھی وہ کام کرنے میں بھی کہتی ہے کہ future collaborations ہونی چاہیے بلکل اور ہونی بھی جائیں اب یہ چیز صرف پاکستانی سمجھتے ہیں ہندوستانیوں کو سمجھ نہیں آتی اور ہندوستانیوں میں ساروں کی بات میں نہیں کر رہی بہت سے سین لوگ دماغ میں جن کے کارامت مواد موجود ہے بھوزہ نے یہی کہنا چاہی تھی لیکن میں نے کہا صافٹ ہو جاؤں پھر ناظرین کو برا بھی بہت لگ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اب بتاتی ہوں تیسری جو statement تھی جو زیادہ پریشان کن ہے وہ ہے جی راج تھاکرے کا جو right wing ہے مہراشر نرمن سینا انہوں نے issue کی یہ statement اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کی تیسی آؤ تو صحیح نا کوئی پاکستانی ہندوستان میں آکے کام نہیں کر سکتا یہ ہمارے دشمن ہیں یہ statement ان کی آئی ہے اور ادھر ان کی کسی قسم کی dual policy نہیں ہے جہاں پر انہوں نے ہمیں دشمن مانا ہوا تھا 1947 سے آج تک ہم ان کے دشمن ہی ہیں چاہے ہم ان کو oxygen offer کر دیں چاہے ہم ان کو مدد offer کر دیں چاہے ہم ان کے ساتھ کسی انسانی جو بھی issues ہیں اس پر negotiation پر بیٹھ جائیں چاہے ہم جو مرضی کر لیں اچھائی ان کے ساتھ انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمارا دوست نہیں بننا یہ ایک یہ جو نرمنس ہے نا ہے یہ بیسیکلی راج تھاکرے صاحب یہ بال تھاکرے کیا کسی کو لے کر چل رہے ہیں اور ان کی بہت ساری حرکتیں ہمارے سامنے پہلے بھی آ چکی ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستانی فنکاروں کو زدو کو کرتے رہے ہیں تشدد کرتے رہے ہیں جو فنکار وہاں پر گئے ہیں ان کو درائیا تھمکایا گیا ہے مطلب مارا گیا ہے فیزیکلی اسالٹ کیا گیا ہے ان کو اس کے علاوہ کرکٹ میچز پر ان کا ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے پاکستان کی ٹیم وہاں پر کرکٹ میچ کھیلنے جا رہی تھے انہوں نے پچھیں کھوڑ دی تھی جی سٹیڈیم کی کہ میچ نہیں ہونے دیں گے اس قدر یہ ایکسٹریمیسٹ رائٹ ونگ آرگنیزیشن ہے تو ایک کریڈٹ میں ضرور ان کو دوں گی کہ ان کی اس معاملے میں کوئی ڈوال پولیسی نہیں ہے لیکن ویسٹ کی دوبارہ ادھر بھی ڈوال پولیسی ہے یہاں پر ان کی بھی ڈوال پولیسی ہے کہ ہندوستان وہ نہیں ہے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ان کے قتل بھی کسی کو نظر نہیں آتے اور ہماری آہیں بھی جو ہیں لوگوں کو پریشان کر دیتی ہیں آپ تو آجا شائری کی طرف جائے اویس جب میں جذباتی ہو جاتی ہوں نا پھر میں کچھ نہیں دیکھتی صحیح بات ہے یہ آپ نے جو ڈرانے والی اسٹیٹمنٹ دیتی مطبع آپ اندازہ لگائیں ماہرہ اگر وہاں کام کر رہی ہے یا فواد وہاں کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو پروفٹ کم ہو رہے ہیں ہمارا عدکار وہاں جا رہے ہیں ان کا پروفٹ زیادہ ہو رہے ہیں شاروخ خان کی بھی فلم تھی نا ہاں وہ تھی بڑی نہیں فلم تو چلے کیسی بھی ہو لیکن اس کے پیچھے بھی مقصد تھا کیونکہ شاروخ خان جو ہیں اس وقت جو ہیں ان کی فلم پہ در پہ فلاپ ہو رہی تھے وہ ایک ڈکلائن کی صورت ہے اب انہوں نے کہا کسی مارکٹ کیپچر کرنی ہے تو مارکٹ کیپچر کرنے کے لیے پاکستان کی مارکٹ جو ہے ویسے بھی ان کے پاس ہے تو صحیح وہ مارکٹ لیکن انہوں نے کہا کہ مزید اس مارکٹ کو کیپچر کرنے کے لیے جیو ہے ماہرہ خان کو بلکل استعمال کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنی فلم مکاس کرتے ہیں تو جب یہ ہوا خیر نتیجہ سے اس کا کیا خیر صحیح نہیں نکلا وہ فلم جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کوئی بزنس نہیں کر سکتی تھی کر سکی لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے خبر میں بہت رہی ماہرہ کی ہی وجہ سے ایڈیا کیا آپ نے جو بات کی نا مجھے ایک اور بات یاد آئی کیا گیارہ روز تک غزہ پر وحشیانہ بمباری کے بعد اسرائیلی حکومت نے آخر کار جنگ بندی کے بارے میں اپنا موقع بیان کر دیا ہے اور جنگ بندی کے لئے وہ راضی ہو گئے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے مسئلے پر ہنگامی اجلاس ہوا جس میں پاکستان سمیت رکن ممالک کے وزراء خارجہ نے شرکت کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسرائیل کے خلاف جارہانہ پوزیشن اختیار کی اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا فلسطینیوں کو اب اپنا حق مل جائے گا اور یہ جو جنگ بندی ہے یہ کب تک رہے گی اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فلسطینی صحافی اور تجزیہ کار جلال الفرا صاحب سلام علیکم جلال صاحب سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے دیکھیں آج زرہ مجھے مسکرانے کا اجازت دو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے جلال صاحب جی 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 اتنے دنوں کی تقریفوں کے بعد کل رات کو دو بجی جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ فلسطینوں نے کل رات ہم نے کل رات کو دو بجی سے عید منانا شروع کر دیا کیونکہ ہم نے عید نہیں منعی ہے بلکل تو اتنا دکھ اتنی تکلیف اتنی پریشانی کی اتنا غم کی باوجود بھی جو ہمیں نقصانات ہوا ہے جو ہمارے پیاری شہید ہوئے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں تو پھر بھی ہم نے الحمدللہ رات کو خوشیاں آپ یقین کریں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فلسطینی سویا ہوں کل سے نہ غزہ کے اندر نہ فلسطین کے اندر نہ باہر ہے خوشی کا سماہ ہے کامیابی کا سماہ ہے الحمدللہ جو آپ نے سوال کیا کہ حق فلسطینی کو ملے گا بلکل مل جائے گا یہ بڑا زدی قوم ہے یہ اپنا حق نہیں چھوڑے گا لیکن دنیا سے امید ہے آپ کو دنیا سے امید ہے آپ کو چند لوگوں سے امید اور چند ممالک سے امید ہے وہ کون سے ممالک ہیں سب سے پہلے نمبر ون پاکستان نمبر ون پاکستان مصر کل جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں فلسطینیوں کا ہمارا یہ کہنا ہے کہ کریڈٹ جاتا ہے تو مصر کو جاتا ہے اور پاکستان کو جاتا ہے جس انداز میں آپ یقین کریں آج میری یہ الفاظ کائنڈ لے آپ پورا دنیا کو دکھا دیں اور سنا دیں جی میں عمران خان صاحب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب میں نے آپ کو ایک لقب دیا ہے وہ لقب یہ ہے کہ آپ اس زمانہ کا ارتگرل عالم اسلام کا ہیرو ہے اب واقعی میں آپ اس دور کا اٹرول اٹرول جس دور کیا اٹرول شاید محمود قریش صاحب کے لئے بھی بیغام ہے میرا اور کائنڈ لے میں آپ کو آئی ریکویسٹ یوں ہمبر ریکویسٹ کہ میرا بیغام شاید محمود قریش صاحب کو بھی کہہ دیں سامنے کہ فلسطینی عوام آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے سلام بیش کرتے ہیں اور آپ اس دور کا صدہ محسین جو آپ کے اندر جرت جو آپ کے اندر ڈیلیری ہم نے دیکھ لیا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اور ان کی جو الفاظ ہیں اے ارضی فلسطین ہم آپ کے لئے ہیں اے ارضی فلسطین والے ہیں ہم آپ کے لئے یہ جو ان کی کل الفاظ تھی کہ اے فلسطین والوں ہم آپ کے لئے آپ آپ کے لئے بیٹھے ہیں بلکل اور یہ تو ساری دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا یہ آج تک کسی نے ہمیں کہا ہی نہیں ہے یہ وہی والی بات ہے ایک پور کا پیاسہ کو آپ نے ایک پانی کا گڑ دے دیا لیکن جلال صاحب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے اس کو جی امران صاحب کو میرا بیغام ضرور اور تمام ناظرین کو کہ امران صاحب آپ اس دور کا ارطرول عالم اسلام کا ہیرو ہے